ٹیم اے گون ایکس آئی ایٹ بھی کہیں نہ کہیں وہ آتی ہوئے اپنے ہاتھ صاف کرتی ہوئی دکھائی دیریا فائٹ کے اندر آئیں گے اور جو پلے ٹیمز پہلے کے اندر پہلے سے موجود تھی ٹیم سٹار کی ورسس ٹیم آئی ایٹ کی جو فائٹ آن روٹیشن ہم لوگوں کو دیکھنے کو مل جاتی ہے اور فینز دونوں ٹیم کے یہ چاہتے بھی ہیں کہ یہ ٹاپ ٹو ٹیمز جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتی ہوئی دکھائی دیریا اور وہاں پر ک مون سی ٹیم جیتی ہوئی نظر آئے گی اور ایک ہی جواب ہمارے پاس آئے گا ٹیم اے گون ایکس آئی ایٹ کے پلیئرز پوری طرح سے جو پلیئرز ہیں ان کو وائپ اوٹ کرنے دے ہوئے دیکھنے کو مل جائیں گے لوٹ کی جاتی ہے روٹیشن کے بیچ میں آئیں گے اپنا جو آئیلنڈ رہنے والے ساؤدن آئیلنڈ لیکن پیچھے سے تھرڈ پارٹی کا سنیریو بھی بنتا ہوا دیکھنے کو مل جائے گا جہاں پر ٹیم اے گون ایکس آئی ایٹ کے پلیئرز آتے ہوئے کچھ نوک نکالنے کی کوشش رہے گی کچھ ڈیمج دینے کی کوشش کی جاتی ہے فلک کی طرح سے جو بھگی ہے وہ ہم لوگوں کو گماتے ہوئے جو ہے وہ دیکھنے کو مل جائیں گے رومنگ کریں گے لیکن تیف کے ایم سیون جو ایسے ہی اوپن کے اندر دکھائی دے رہے تو ان کی طرح سے کوشش کی جا رہے کہ وہ جو کل ہے وہ چورائی جائے لیکن انفورٹونیٹ رہیں گے کہ کوئی بھی جو اوٹ کم ہے ابھی کے لی ہم لوگوں کو جنریٹ ہوتے ہوئی نئے حظر نہیں آرے لیکن آئی کیو اپنی ایک براؤن وین کے اوپر جو ہے وہ روٹیشن کرتے ہیں ہم لوگوں کو دکھائی دے رہے ان کی طرح سے کوشش کی جاری ہے وہ بھی تھوڑے سے جو ملٹیپل اینگل ہیں وہ ہم لوگوں کو بناتے ہوئے دکھائی دے سکر وہ جو فائٹر چھڑے ہی ہوئی تھی اس کے ساتھ جو ہم لوگوں کو بلکل اور یہاں پر تھوڑی دیر پہلے جہاں پر ٹیم ٹاف اور ہیچار کے پلیئرز جو ہیں وہ ڈومیننٹلی ایک دوسرے کو کیچ کرتے لیکن نہیں یہاں پر ہیچار نیکس اس طب اپنا ریونج لیتے ہوئے ہیچار نیکس نے آئی کیو کو ناک ڈاؤن کرنے میں کامیاب تو ہو چکے ہیں لیکن what a nice one ٹیم ورک فوراں سے پہلے that could be a close one کیونکہ نیڈ جو ہے وہ سپیم ضرور ہوا اور اوپر نیڈ موجود ہے فلک will try لیکن فلک ناک ڈاؤن تو کرنے میں کامیاب ہو گئے but گوسٹ کا نیڈ جو کہ پٹے گا ان کے اوپر اور آئیٹ کے دو پلیئرز اب یہاں پر ناک ڈاؤن تو ہیں وہ ہو پر جو رش ہے وہ بھی ہم لوگوں کو دیکھنے کو مل جائے لیکن بلیڈز وہ بلکل بھی جو ہے غلطی ہے وہ نہیں کرتے ہم لوگوں کو ملیں گے اپنی ٹیم کے ساتھ جا کے ری یونائٹ کرتے ہو دیکھنے کو ہم جو بولٹس کنفیوجن پیدا ضرور سے کریں گے لیکن دوسری طب back to ٹیم ایگو نیکس ایٹ کی جو فائٹ اور ٹی میچر کے ساتھ وہ ہم لوگوں کو سٹل تھوڑا سا پرو لانگ ہوتی ہو دیکھنے کو مل جاتی جہاں پر اس دفعہ ٹیم ایگو نیکس ایٹ کے پلیئرز اب میں بھی تھوڑا سا فائنل تیاری کرتے ہوئے جو اگریشن ہے وہ دکھانے کی کوشش ان کی تصغیقی جاتے ہیں لیکن میکنس کے فینیشر وہ بھی ہم لوگوں کو بیک سائٹ پر آتے ہوئے انفارمیشن گیدر کرنے کی کوشش ان کی تصغیقی جاتی ہے جس طرح سے ٹیم ایگو نیکس ایٹ کے پلیئرز آئے تھے سٹیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ جو ہے ٹیم ٹافر سے ٹیم ایچار کی فائٹ لیکن اب میکن اس کے پلیئرز وہ کرتے ہوئے نظاست ہے لیکن فلک اپنے نیٹ کے ساتھ آگے جاتے ہوئے ایک نیٹ جاتا وہ اون پوائنٹ پروڈجیکٹ آئل اور یہاں پر اون پوائنٹ لوکیشن کے اوپر ایچار کے نیسٹ کو پوری طرح سے ناکڈون کرنے میں کامیاب ہو جاتا اور ایچار کے اب آخری سروائیول ہم لوگوں کو دیکھنے کو مل جائیں گا ایچار کے رومیو بائی وہ ہم لوگوں کو کھیلتے ہوئے لیکن رومیو بائی کی طرف سے سامنے سے جو ایک سپریز ہے وہ � ہے کافی کا میچ پی پر فلک کی طرف سے بھی ہم لوگوں جو ڈیمیج ہے وہ پڑھتا ہوا دیکھنے کو مل جائیں کچھ واپس سے جو پریڈکٹیو شارٹ سے وہ لیے جائیں گے لیکن رومیو بائی اپنی ہیلنگ کو جو ہے وہ باب اپ کرتے ہوئے دیکھنے کو ملے لیکن ٹیم میں گونیکس ہے کہ پوری کی پوری ٹیم آگے گرس کرتے ہوئے گورشش کی جائے گی کہ رومیو بائی کو ڈاؤن کریں لیکن رومیو بائی اپنی ایس ٹوالکے کا جادو جل آتے ہوئے نوک نکالنے کی کوشش ان کی طرح سے رہے گی لیکن سٹیل تھوڑا سا ایم ان کا ہم لوگوں کو چونکتا ہوا نکھائی دے گا لیکن ایک پلیر کو ناؤن کرنے کے بعد فلک آئیں گے اور رومیو کو پوری طرح سے ایلیمنیٹ کرنے جاتا ہے تیم کی فائٹ ختم ہوئی تھی زون جو اگلا وہاں پر ہم سے سٹارٹ ہوتا وہ دیکھنے کو مل جائے گا بلکل ایک ایج رہنے والا جہاں سے یہ ہم لوگوں کو زون آگے پھر سٹارٹ ہوتا ہے اور زون کا ایج ہول کر سکتا ہے لیکن ہمیں بھی بات ہے کہ ٹیم میں گونیکس آئی ایٹ ایج پہ نہیں رہتی ہے وہ دیپر جاتی ہے وہ پلیرز کو سپورٹ کرتی ہے اور وہاں پر جو کل پوائنٹ ہے وہ بھی سیکیور کرنے میں کامیاب ہوتی ہے اور لوک ایٹ دائٹ ایک ہی پلی تیم میں گونیکس آئیٹ کے فلک اپنی ٹیم کے لیے پانچ کل پوائنٹ جو ہے وہ نکالنے میں کامیاب ہوتے ہوئے ہم لوگوں کو دیکھنے کو مل رہے ہیں ابھی کے لیے پوری ٹیم کے پاس جو ساتھ الیمینیشن پوائنٹ ہے ان میں سے اکیلے یہ پلیر اپنے بیک پیک پیک پہ پانچ کل پوائنٹ لے کے جاتا ہوا دکھائی دی رہے تو لیٹسی کس طرح سے مزید جو کل پوائنٹ ہے یہ ٹیم کے پلیرز ہم لوگوں کو سیکیور کرتے ہوئے ساتھ فائ پلیر ریٹیلیٹ کرتا جائے گا اور بلکل ریٹیلیشن ہم لوگوں کو جو نیٹ کے ساتھ رو بس کے ساتھ جو نوکس ہے وہ نکالنے کی کوشش اوپننگ کرنے کی کوشش کی جا سکتے تھا کہ اوپر کافی ہے سپلیک ڈیمیج پڑتا ہوا ابھی ایک اور نیٹ کہانی ختم کر سکتے تھا کہ نوک کر سکتا ہے لیکن ابھی کے لیے کوئی بھی جو سپلیک ڈیمیج ہے وہ نہیں پڑے گا لیکن دوسرے اینڈ سے بھی جو ہم لوگوں کو ڈیمیج ہے وہ پڑ پر جاتے ہوئے کور کے فائر اندر جائیں گے اور اپنے آپ کو ہیل کرنے کے بعد پھر سے ریٹیلیشن کرتا ہے جو نوک ہے وہ ہم لوگوں کو دیکھنے کو نہیں ملتا لیکن دوسری سائٹ سے ٹیم اے گونیکس آئیٹ کے بلیڈ وہ آتے ہوئے ڈیمیج دینے کی کوشش کی جاتے اور کامیاب بھی ہوتے وہ ہم لوگوں کو دیکھنے کو مل جائیں گے اور ایک دم سے وہ جو نوک ہے وہ ٹیم اے گونیکس آئیٹ اپنے بیک پیک میں لے کے جاتے ہو ٹیم میکنس کو جو ہے وہ با ساہر کر دیا جاتا ہے ساری سچویشن کے بیچ میں لیکن ابھی بھی ٹاپ فور ٹیمز گلتی ہوئی ہم لوگوں کو بھیڑتی ہوئی دکھائی دیریں گے اور دوسری طرف دس گلز ٹیم اے گونیکس آئیٹ کے پاس بھی دیکھنے کو مل جائیں گے جہاں پر ٹیم اے گونیکس آئیٹ پوری طرح سے کوشش کریں کہ ہر طرح سے جو فائٹ سے ان کو ویلکم کیا جائیں گے نکالے جا سکے اور اسی سچویشن کے بیچ پر اپنے کل پوائنٹ بھی بڑھانا چاہیں گے لیکن ٹیم اے گونیکس آئیٹ کے پلیئرز ایک دفعہ پھر سے ٹیم اے اے ایس کے ساتھ فائٹ لیتے ہوئے حسنی کی بات کرے زون کے بالکل ایچ پر کھیلتے ہوئے ٹیم اے گونیکس آئیٹ کو بھی پلیئرز کو سپورٹنگ کریں گے لیکن دوسری طرف بلیڈ ان کے پاس بگی موجود رہے گی بلیڈ یہاں پر ہم لوگوں کو اپنے آپ کو ہ سلیپ کے بات کر رہے تو وہ اپنی ٹیم کے لیے آخری سروائیول بھی بچتے ہوئے ہم لوگوں کو نظر آ رہے ہیں ان کی طرح سے کوشش کی جا رہی کہ میکسیمم جو اپنے آپ کو پوائنٹس ہیں وہ دلائے جا سکتے ہوئے ساری سیچویشن کے بیچ میں اگر ان کو سپورٹ ڈان کر لیا جاتا تو ان کو بھی جو ایلیمنیٹ ہے وہ کیا جا سکتے ہوئے تو لیٹ سیس ساری سیچویشن کے بیچ میں کون سی ٹیم جو ہم لوگوں کو چکن ڈینر کرتے ہوئے د سلیپ کے اوپر جائے گا ڈونٹ سلیپ کو سپورٹ ڈان کیا جاتا اور فلک کی طرف سے پھر سے نوک نکالا جاتا ہے اور ہم لوگوں کو یار وہاں کل اپنے بیک پیک میں لے کے جاتے ہوئے دیکھنے کو مل جاتا ہے ڈونٹ سلیپ ہم لوگوں کو سروائیول کرتے ہوئے دکھائی دے سکتے تھے اگر ٹرگر ڈسیپلن دکھاتے شیک کے اندر موجود رہتے تو میں بھی وہاں پر ہم لوگوں کو اپنے آپ کو ٹاپ ٹو تک لے کے جا سکتے تھے لیکن دوسری طرف اب ٹیم اے گونیکس اٹ کے فلک بلیڈ وہ آگے گرس کرنا چاہیں گے ٹیم اے اس کے پلیئرز کو مارنا چاہیں گے لیکن لیٹسی ساری سیچویشن کے بیچ میں تھری ورسس ٹو کی فائٹ کس کے پاس فیور میں جاتی ہوئے ملے گی بلکل یہاں پر ایکسپیرینس کا پورا استعمال کرنے کی کوشش ضرور کی جائے گی لیکن now it's not two by three it's one by three جہاں پر آئی ایڈ کے لاسٹ یہاں پر فلک ہمیں سروائیول کا پروسس دکھاتے ہوئے دکھائی دیں گے let's see کہ یہاں پر ان تین ٹیموں میں سے اپنی ٹیم کو کتنے آگے لے کر جانے دینے میں کامیاب ہوتے ہوئے لیکن یہاں پر سپاٹ ڈاؤن کرنے میں کامیاب اپنے ٹیم کے لیے ایک اور کل سیکیور کریں گے oh now it's one by one versus one تو تینوں ٹیم one versus one survive کرتے ہوئے یہاں پر تھوڑا سا انٹرسنگ ہو سکتا ہے that is not a good one یہاں پر ایک بہت ہی خراب جو ہے وہ ان کی طرف سے decision اور فلک اس ٹائم جو ہے وہ زون کے اندر آنے کی پوری کوشش کرتے ہوئے لیکن یہاں پر elimination کا سامنا کرنے میں گئے گئے تو one versus one یہ game اب رہ چکی ہے اور ایک پلیئر ان کا ناکڈاؤن ہے فلک ورسز یہاں پر دوسرے ایک پلیئر کے ساتھ جو ہے i think so tabby is the one tabby جو ہے وہ نیڈز پروجیکٹ آئل کرتے ہوئے ان کے پاس کچھ زیادہ molotovs جو ہیں وہ ہیں ابھی بھی ان کے بیک پیک میں تو molotovs deploy کرتے ہوئے فلک جو ہیں وہ damage ابھی تک cost نہیں کرنے actually one by two یہاں پر سپاٹ ڈاؤن کرنے میں کامیاب ناکڈاؤن کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے فلک will you can you can you do this for your team پیکیلز ان کے بیک پیک میں موجود ہے one versus one کی last fight اب exactly ہو چکی ہے اور last player جو ہے وہ ابھی بھی survival نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے tabby کی طرف سے ان کی طرف سے اپنی location کو compromise نہیں کیا گیا اپنے آپ کو covers میں موجود رکھتے ہوئے اور let's see کہ فلک یہاں پر جو ہے وہ کیا پرفارمنس نکالتے ہیں کیونکہ فلک کو جو ہے وہ aggression لینا پڑے گا as soon as possible ابھی تک dominant performance نکالتے ہوئے دس کل اپنے team کے لیے نکالنے میں کامیاب تو ہو چکے ہیں still let's see یہاں پر ابھی تک confused ہے کہ وہ کیا کریں spot down کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں نہیں کر پائیں گے still اور یہاں پر revival process جو ہے وہ complete ہو چکا ہے تو فلک کی طرف سے interesting ہے کیونکہ zone کا edge جو ہے وہ ابھی بھی ان کے پاس ہے اور یہاں پر اب انہوں نے decide کیا کہ ان کو شاہ کے پاس جانا ہے damage جو ہے وہ ان کو پڑ چکا تھا یہاں سے angle بن سکتا ہے ان کے لیے کو ناک ناک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے یہاں پر نہیں actually kill اپنا کنفرم کر لیا ہے انہوں نے one versus one کی فائد اور یہاں پر advantage جو فلک کے پاس آ چکا ہے nades ان کو مل چکے ہیں that could be an interesting one that can it be i8 molotov جو ہے ان کو کنیکٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پر نہیں that was a nice one and فلک had done it brilliantly with 12 teams